وہ ایک آدمی کی بھینس بیمار دی وہ حکیم کے پاس آیا حکیم صاحب نے اسے کہا کہ بھئی اس کو جلاب آور دوہ نت دینی پڑے گی بھینس کو ایک دفعہ اس کا پیٹ صاف ہوگا تو پھر یہ انشاءاللہ کھانا پینا شروع کر دے تو اس نے کہا یہ جلاب کو جمال گھوٹا تو عام آدمی تو آدھا بھی جمال گھوٹا کھائے تو بہت زیادہ موشن ہو جاتے ہیں تو بھینس کے لیے تو اچھے خاصے جمال گھوٹے چاہیے نا تو کہا کہ یہ جمال گھوٹا کا پوڈر بنا کے اس کے موہ میں ڈالو اور پانی ڈالو اب وہ ڈالتا ہے تو بھینس نکال دیتی ہے موہ سے بھار وہ بھینس توڑی نکلے گی وہ تو کڑوی چیزیں تو یہ حکیم کے پاس گیا کہ اب جا آپ نے دوا بتائی ہے اتنی بھر کر جمال گھوٹے کی تو مجھے کوئی طریقہ تو بتائے گی اس کے موہ میں چلی جائے گی حکیم صاحب نے کہا کہ پائپ میں دوا ڈالو پائپ اس کے موہ میں رکھو زور سے پھوک مارو گے جب زور سے پھوک مارو گے تو یہ دوا اس کے پیڑ میں چلی جائے ٹھیک ہے جی کئی دن گزر گئے اس بندے کی کوئی ریپورٹ ہی نہیں آ رہی بھینس زندہ ہے مر گئی یہ کیا ہوا ہے حکیم صاحب گئے حکیم صاحب نے کہا اس کی بہنس کی آیادت کر دے جائے پوچھا قبلہ حکیم صاحب نے بھئی وہ بندہ کہا ہے حکیم صاحب وہ تو بس اس کے تو آخری سانسیں چل رہی ہیں کیا ہوا بھئی اس کے پاس جا کے پوچھا کہ بھئی تم نے بھینس کے موں میں دوا رکھی تھی اس نے کہا ہاں رکھی تھی پائپ رکھا تھا بھینس کے موں میں ہاں رکھا تھا پھوک ماری اس نے کہا ہاں پھوک نہیں ماری کہا کس نے اس نے کہا بھینس نے پہلے مار دی پھوک جو تھی وہ بھینس نے پہلے مار دی اور وہ ساری دوا اس کی پیٹ میں چلی تو کسی سے لڑنے کے لیے پہلے یہ دیکھا کرو کہ لینے کے دینے نہ پڑ جائیں گے اپنی اوقات دیکھ کے انسان کسی سے دیکھ